چوبیس تاریخ کو جو دنیا کے تمام اسلامی ممالک ہیں وہ کل عید منا رہے ہیں چاہے جو دنیا میں تین چار بڑے اسلامی ملکوں کے گروپس ہیں یعنی ایک عرب گروپ ہے تو سعودی عربیہ ہے یو اے ای ہے اور باقی تمام عرب ممالک ہیں دوسرا پھر ٹرکی ہے تیسرا ایران ہے اور چوتھا ملیشیا انڈونیزیا برونائی ان تمام ممالک میں کل چوبیس تاریخ کو عید ہے اور ہماری منسٹری آف سائنس ان ٹکنالوجی کے مطابق بھی کل چوبیس تاریخ کو پاکستان میں عید ہوگی اور اس کا جو یہ ماننا کہ میٹ آفیس کی کہہ رہا ہے کہ ہم موسم کی خرابی کی وجہ سے جو آج چونکہ موسم خراب ہے تو ہم چاند نہیں دیکھ سکیں گے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ irrelevant بات ہے اگر آپ دیکھ سکیں یا نہ دیکھ سکیں ہمارا جو criteria ہے اس میں چونکہ scientists شامل ہیں اس میں space agency کے لوگ شامل ہیں اس میں mathematicians شامل ہیں یہ comprehensive calendar ہے اب ہم نے اپنی جو recommendations ہیں کل عید کی اور تھوڑا سا یہاں پہ میں یہ بھی بتا دوں کہ اس دفعہ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ سعودی عربیہ رویت کے اوپر جو ہے وہ کرتا ہے اپنے calendar کے اوپر نہیں کرتا لیکن اس بار سعودی عربیہ نے بھی covid کے پیش نظر رویت جو ہے اس کو ختم کیا اور اپنے calendar کے اوپر عید منا رہے ہیں اب عام طور پر یہ ہوتا تھا کہ سعودی عربیہ میں پہلے عید ہوتی ہے اور ہمارے ہاں ایک دن بعد عید ہوتی ہے یہ کیوں اس بار جو ہے وہ کٹھی ہو رہی ہے کیونکہ جو criteria سعودی عربیہ نے بنایا ہے اپنے moon set کا وہ یہ ہے کہ مکہ مقرمہ میں اگر جو چاند ہے وہ ایک منٹ کے بعد غروب ہوگا سورج کے غروب ہونے کے بعد اس کو وہ نیا منتھ declare کر دیتے ہیں ہمارے ہاں ایک منٹ نہیں ہم اٹھتیس منٹ کا کہتے ہیں کہ اگر اٹھتیس منٹ کا ہوگا تو پھر جو ہے وہ ہوگا لہٰذا اس سنتیس منٹ کے فرق کی وجہ سے سعودی عربیہ کا جو چاند ہے وہ اس بار جو ہمارے ریجن کا چاند ہے اس کو وہ انہوں نے equal declare کہ سعودی عربیہ نے اپنا criteria اس بار یعنی change کیا ہے ہم نے اپنا criteria change نہیں کیا اور پشاور میں گو مفتی پوپل زہی صاحب نے کل اید announce کی ہے میں آپ کو بڑے واضح طور پر بتا دوں پشاور میں آج بھی چاند نظر آنے کا کوئی امکان جو ہے وہ نہیں ہے اور اس لیے انہوں نے ٹھیک ہے اگر انہوں نے سعودی عربیہ کے مطابق کیا زبردستی نہیں ہے فرنکلی نہ ہم کوئی زبردستی کسی کو عید منوا سکتے ہیں نہ وہ کسی کو منوا سکتے ہیں صرف میرا ہمارا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں میرے نزدیک پاکستان ایک nation state ہے ہماری جو سرحدیں ہیں وہ ہمارے لیے مقدم اور مقدس ہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ میں پاکستان کے اندر بیٹھ کے کہوں کہ نہیں میں تو سعودی عرب کے laws کو فالو کروں گا اور یا میران کے laws کو فالو کروں گا یا میں ملیجیا یا ٹرکی کے laws کو فالو کروں گا جی نہیں ہم پاکستان کے اندر ہیں پاکستان کی سرحدیں ہمارے لیے مقدم ہیں پاکستان کی سرحد کے اندر جو بھی ہوگا اس کے ہم جو ہے وہ ذمہ دار ہیں ہم اپنا ایک nation state ہیں اور ہمیں اپنی سرحدوں کے اوپر فخر ہے ہمیں اپنے ملک کے اوپر فخر ہے ہمیں اپنے کلچر کے اوپر فخر ہے اور انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے کہ دوبارہ جیسا میں کہہ رہا ہوں ہم نے اپنی recommendation وفاقی حکومت کے prime minister office کو جو ہے وہ بجوا دی ہے اور minister of religious affairs کا اپنا ایک جو ہے وہ رویت حلال کمیٹی کا ہے prime minister office جس طرح سے فیصلہ کرے گا ہم ظاہر ہے کہ اس کو فالو کریں گے باقی ہماری جو calculation ہے اس کے بطابق میں پھر ایک دفعہ کہہ دوں کہ انشاءاللہ کل چوبیس مئی کو پوری مسلم دنیا کی طرح پاکستان میں بھی اید ہوگی شکریہ موسیقی